موسیقی ہیڈ لائنز اپنی جاننگ بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں بین المزاہب بھا مہنگی قومی ایک چہتی اور امنوں اتحاد کو فرنگ دینے کے لیے آگے ہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران سمیت المائک رام مہارہ منورٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید تفصیل ملک آزان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے سرگودہ میں کمیونٹی کنسان گروپ اور میساہب سنڈر کی یعنف سے بین المزاہب بھا مہنگی کے عنوان سے جم خانہ کلامے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ارشد وٹو سمیت مذہبی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیمینار کے شرکا سے بات کرتا ہوئے ڈی پیو محمد فیصل کامران نے میساہب سنڈر کی تشکیل و مقاصد بیان کرتا ہوئے بتایا کہ بین المزاہب بھانگی کے ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انتہا پسندی عدم برداشت اور تشدد کے روجنات کی صورتحال تشویشناک ہے بد امنی پھلانے والوں کی تعداد کم جبکہ امن پر یقین رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تاہاں منظم ہو کر قیام امن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مذہبی عدم برداشت کے حالی واقعات میں سرگودہ کی عوام کی جانب سے پر امن رد عمل قابل تحسین ہے معاشرے میں قیام امن کے لیے مصوت پیغامات دینے کی ضرورت ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ارشد وٹو نے حکومت کی جانب سے منارٹی کے حقوق کے تحفظ و فروغ کے لیے بنائے گئے ادارے اور مقتص کی جانے والے فنڈز کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری ترجیہات کو اجاگر کیا منقضہ سمنار سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ سناور بالم نے کھا کے بیلو المزائب منگی کو فروغ دینے کے لیے اس موضوع کی نظریاتی بیان سے بڑھ کر منظم عملی کوشش کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں امن پیار و محبت کو پروان چڑھانے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا منقضہ سمنار سے ڈیکٹر کرسچن سٹیڈی سنڈر بیشپ سیمیول نے کہا کہ معاشرے میں اختلافات کا ہونا فطری بات ہے لیکن اس زمن میں اہم یہ کہ ان اختلافات سے نپنے کے لیے معاشرے کے پاس ممکنہ میکنزم کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جب کوئی مسلمان کرسچن یا کوئی بھی مذہب بیانو المزائب منگی اور امن کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی بات کرتا ہے اس لیے بیانو المزائب منگی کے لیے کام کرنا کوئی سرگرمی نہیں بلکہ عقیدہ کی بات ہے منقیدہ سمنار سے انم خان، فادر عامر شہزاد، ریاست فیروزی، قاضی نگاہی مصطفی، پاسٹر ایڈورڈ زفر نے مذہبی پرداشت پر حالیہ وقیات کے ردعمل اور مساک سنڈر کے قیام پر خصوصی توجہ دینے پر ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کمران کے اقدامات کو سرہا تو اس سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے